اسلام علیکم پہرے بچو میں حامد سر گومیٹ گرلز آئیسکور کلم آباد سے سبجیکٹ اردو ٹاپک فیز آمد فیز کی گازل گوئی تو اس کا آج پانچ و اشارہ آج ہمیں پڑھنا ہے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبیہ ہی جنا ہماری عشق تیری آقبت سمار چلی کلاس نائنٹ کے لئے فیز آمد فیز کہتے ہیں کہ جودائی کی رات جو کچھ مجھ پہ بھی تھی اگرچہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن پھر بھی میں نے رات اپنی محبوب کے خادر جو آسو بہائے انہوں نے اس کے آنے والی زندگی سمار لی حضور یار ہوئی دفتری جنو کی طلب گرہ میں لے گریباں کا تار تار چلی فیز آمد فیز کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی خدمت میں جب سارے دیوانوں کو بنایا گیا تاکہ ان کی دیوانگی کا اندازہ لگایا جا سکے یہ خبر جب مجھے مل گئی تو میں بھی اپنی محبوب کے دربار میں اپنی گریباں کا تار تار سمیٹ کر پہنچا تاکہ میرے محبوب کو میری دیوانگی کا احساس ہو سکے موقع میں فیز کوئی راہ میں جا چاہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سویدار چلے گزل کے مقتہ میں فیز آمد فیز کہتے ہیں کہ میں محبوب کے کوچش سے جب نکلا تو راستے میں جو بھی جگہ ملی وہ میری نظر میں جا چیئے نہیں یہاں تک کہ مجھے اپنی محبوب کی چاہت کے راستے میں بھانسی کے تختے تک بھی جب پہنچنا پڑا یہی وہ جگہ تھی جو کی میری منزل مقصود تھی اور بالا آخر میں نے اس سے پاہ ہی لیا گزل نمبر دو کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سہر ہوگی یہ گزل فیز آمد فیز کی ہے گزل کے اس معطلہ میں فیز آمد فیز اپنے دل سے مقادب ہو کر کہتے ہیں آخر کب وہ دن آئے گا کہ جب میرے دل کے درد کو قرار ملے گا میں نے سنا تھا کہ ایک دن میرا محبوب آئے گا اور اس دن میرے گم کی صبح ہوگی کب جانے لہو ہوگی کب عشق کو ہر ہوگا کس دن تے بھی شنوائی اہدید تر ہوگی اشار میں شاعر فرماتا ہے کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب مجھے اپنے محبوب کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور میری آسو موتیج بن جائیں گے یعنی ان آسووں کی قیمت مجھے مل جائے گی جو میں نے اس نیک مقصد کے لیے دن رات بہایا کرتا تھا اور کب وہ دن آئے گا کہ جب میری ان روتی ہوئی آنکھوں کے فریاد سنی جائے گی کب مہکے گی فصل گل کب بہکے گا مائکانہ کب صبح سکن ہوگی کب شان نظر آگی فیضان فیض اس شاعر میں کہتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب بحروق کا موسم پھر سے کھل اٹھے گا مائکانوں میں شراب کا دور چلے گا کب میری محبوب کے ساتھ ملاقات کے دوران میری رات گزر جائے گی اور صبح ہو جائے گی اور کب وہ شام آئے گی جب مجھے میری محبوب کا دیدار نصیب ہوگا تو پہرے بچوں یہ پیز آمد فیض کی گزل نمبر دو یہ گزل نمبر دو کے اشار ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح پڑھو گے اور اچھی طرح لکھو گے اور لکھنے کے بعد آپ اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے جہاں آپ کو سمجھ بہنے آئے وہاں پہ آپ GHS کلم آباد گروپ میں لکھو گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم